کانگریس کے ورش نیتان اسیم الدین صدیقی جی ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے موجود ہیں سر کل بھی کانگریسیوں نے کافی پردرشن کیا، ہنگامہ کیا، پولیس سے دھکا مکی ہوئی، راہل گاندھی کو سڑک پہ بیٹنا پڑا آج کی کیا رہنی تھی ہے؟ سونیا گاندھی کو آج بھی ایڈی نے پوچھتا آج کے لیے بلائیا ہے دیکھیں جگ جاہر ہے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہر معاملے میں بفل ہے انہوں نے جی ایسٹی کے نام پہ دوسرے نام پہ مہنگائی اتنی بڑھا دی کہ گریب کے موں کا نوالہ چھین لیا آٹا چاول دال دودھ دہی کوئی چیز نہیں چھوڑی بغیر اس کے گریب جی نہیں سکتا، مجدور جی نہیں سکتا وہ بھی آپ نے نوالہ چھین لیا وہاں سے ناکامیابی ہو گئے اس کو چھپانے کے لیے یا اس سے پہلے اور بھی ناکامیابیاں ان کی رہیں کسانوں کا مددہ رہا، بیروزگاری کا مددہ رہا سمپتی بیچنے کا مددہ رہا، سرکاری سمپتی بڑے بڑے امبانی اڈانی کے نام دینے کا مددہ رہا اس کو دماغ بھٹکانے کے لیے انہوں نے یہ نیشنل ہرارڈ نام سے جو اغبار تھا اس کا جو ایڈی اس کو لے کر کے پوچھتاج کر رہی ہے پہلے راحل گاندی جی کو چار شہ بار بلایا پندرہ پندرہ گھنٹہ بٹھا لے رہے اب آج ہماری راستی ادھیک چیز سونیا گاندی جی کو تیسری بار بلایا ہے اس سے پہلے دو بار بلا چکے ہیں جگ کو معلوم ہے دنیا کو معلوم ہے کہ وہ گمبیر روپ سے گمبیر مرج سے پیڑت ہیں وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی ہیں ان کے جیون کے ساتھ کھیلوار کیا جا رہا ہے آج ان کو تیسرے دن پھر بلا لیا گیا اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہو تو بھئی کانگریسی ہو یا جو بھی سبچنٹک ہیں یا جو بھی نیوٹرل لوگ ہیں وہ سامنے سڑک پہ اتریں یا نہ اتریں ہم سڑک پہ اتر رہے ہیں راہل گاندی جی سڑک پہ اتر رہے ہیں ہمارے پور منتری بڑے نیٹار سڑک پہ اتر رہے ہیں مجھے کل ہاؤس ارسٹ کر لیا گیا تو ہم نے بیروض کیا ہے ہم بیروض کرتے رہیں گے جو کرنا ہو بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کو یا پردیش کی سرکاروں کو کریں ہم سمبیدانک دھنگ سے ساندھپور دھنگ سے ہمیں جو عدکار پردیش پردر تحت سمیدان کے تحت ہم اس کے تحت اپنا روش اپنا دھرنا پردرشن اپنا سرکرہ کے مادیم سے بیکٹ کرنا چاہتے ہیں آج کی کیا رہنیتی ہے کیونکہ آج بھی ایڈی نے پوچھتاچ کے لیے بلایا ہے آج جلہ اس طرح پر کارکرم رکھا گیا ہے ہر جلے میں دھرنا پردرشن ہوگا اب دیکھیں پولیس کیا کرتی ہے سرکار پولیس سے کیا کرواتی ہے اب وہ بات کی بات ہے بھارتی جنتا پارٹی کی نیتا کہہ رہے ہیں کہ کانگریس اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پردرشن کر رہی ہے اور اگر کسی چیز کا ان لوگوں نے گھوٹالا نہیں کیا گھپلا نہیں کیا تو پوچھتاچ کرنے کے بعد اپنے آپ بری ہو جائیں گے تو اس میں پردرشن کرنے کیا ضرور ہے پوچھتاچ کا کوئی اوچھتھی نہیں یہ نیشنل ہیرالڈ کا معاملہ شروع کہاں سے ہوگا نیشنل ہیرالڈ کا معاملہ شروع ہوا بھاجپاک کے ورشت نیتا سری سبرمنیم سوامی نے ایک شکایت کی نیشنل ہیرالڈ کا کی اس کے بعد مجھے جہاں تک یاد ہے دو ہزار پندرہ ہے کیا ہے دو ہزار پندرہ میں شری سبرمنیم سوامی جی نے اپنی شکایت کو اپنی کمپلینٹ کو ہائی کورٹ میں اپلیکیشن ڈال کر کے بڑھرا کر لیا جب کمپلینٹ نے ہی ان کے بھاجپائی کمپلینٹ نے ان کے بھاجپائی نیتا نے اپنی کمپلینٹ کو آپس لے لیا تو پھر اب پوچھتاچ کا یا جانچ کا کیا اوچت ہے کیوال اور کیوال ہریسمنٹ چھا بھی دھومیل کرنے کا سفل پریاچ اپنی ناکامیابیوں کو چھپانے کے لیے ارے ناکامیاب تو آپ ہو رہے ہو نا جواب دہی تو سرکار کی ہوتی ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو بھی ہو رہا مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ کہہ دو کانگریس نہیں کیا آج جو مہنگائی بڑھ رہی ہے تو آج کے مکھ منتری اور آج کے پردھان منتری سے پوچھا جائے گا یا پنڈی جوالہ نہرو سے پوچھنے جائیں گے آپ مجھے بتاؤ یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں کر جو آج ہو رہا ہے وہ آج جواب ہوگا اور آپ کو جواب دینا ہوگا نہیں جواب دوگے تو چناؤں میں جنتا آپ کو سبق سکھا دے گی بچت کے لیے شکریہ آپ نے سنا نصیم الدین صدیقی جی کو انہوں نے اپنی باتیں کہیں اور کہا کہ سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کو بے وجہ پریشان کیا جا رہا ہے جس معاملے کی شکایت سبرومنیم سوامی نے واپس لے لی ہے اس پر پوچھتاج کی جا رہی ہے مہنگائی سہی تمام ایسے مددے ہیں جن کو چھپانے کے لیے بھارتی جنتا پارٹی اس طرح کا کام کر رہی ہے کیمروین دلی پراجک کے ساتھ سیما ابنکوی بھارت سمچار لکھنو